چونکہ سینہ ویبھاگ کے اندر سرکار کے ادھین ہے اور نشطی طور سے رکھچا منترہ لے کے یا سرکار کے اندر سرکار یوپی اے سرکار کے اسارے پر یا ان کے نردیش پہ یہ کام ہو رہا ہوگا اور اس لیے میں اس پورے معاملے کے نسکرز پہ پہنچ کے یہ کہنا چاہتا ہوں میڈیا سے کہ یوپی اے سرکار اور کانگریس پارٹی پرارمب سے ہی ہمیشہ سے ہی دفٹر بابا صاحب امیڈ کر کے سممان اور قدر کو چھوٹا کرنے کا کام دیا پچاس سال کے ساسن میں کانگریس کی سرکار نے بابا صاحب کو بھارت رتن کا سممان نہیں دیا جب ویشمنات پرتاب سنگی کی سرکار بنی تب اس سرکار نے بابا صاحب کو بھارت رتن کا سممان دیا تو یہ جو بابا صاحب کے سممان میں اور بابا صاحب کی جنمستلی اور مرتیستلی کے وکاس میں جو یوپی اے سرکار بادھا بن رہی ہے اس کا ہم پرجور ویروت کرتے ہیں اور آج آپ لوگوں کے ماتجم سے ڈکٹر بابا صاحب امبیٹ کر پری نروان بھومی کا راستی ادھک شونے کے ناتے ڈی ایم نیسنل دلیت مہا پنچائت کا راستی سیون جکھ ہونے کے ناتے میں اس بات کی یہاں گوشنا کرتا ہوں کہ پہلے تو میں مانگ کرتا ہوں کہ دیش کے راستپتی پرنو مخرجی جی یوپی اے کی ادھک شونیہ گانجی جی بھارت کے رکشہ منتری ایک اینٹھنی صاحب پردان منتری ڈاکٹر من موہن سنگی جو گیٹ لگ رہے ہیں یہاں راستے پر ان کو صدقال ہٹوائیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم کو دلی میں آندولن کرنے کی عادت ابھی چھے ڈیسمبر کو ہم نے دلی میں بہت بڑی ریلی کی ہمیں بادہ ہو کر یہ بابا صاحب کی جنم اسٹھلی میں بادہ پہنچانے کے لیے یوپی اے کے ادھک شونیہ گانجی کے نواز دس جنپت پر ہم کو دلی میں پردرشن کر کے دیش کے دلیتوں کے طرف سے اس گھٹنا کا ویروت کریں گے اس کے لیے بادہ ہونا پڑے گا اور آج کی جو بھی گھٹنا ہے ہم اس کا پورا دستاویش تیار کر کے موقع کا دلی جا کر کے رکشہ منتری جی سے راشت پتی جی سے اس کو پسٹت کریں گے مدی پردیش کے گورنر صاحب سے بھی ملیں گے مدی پردیش کی بھاؤناوں سے ان کو عوگت کرائیں گے اور دوسرا میں ابھی امبیٹ کر سنسطان گیا تھا وہ بھی بات بتانی کیا آپ کو حمد ہے شکریہ